السلام علیکم ٹپاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامز سیریل حبز کی زبردستے آنے والے اپسیوٹ کی بات کر رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامز سیریل کا لاسٹ اپسیوٹ تو گزر چکا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور اپسیوٹ کے جس میں آئیشہ اور باست کی خوشیاں دکھائی جائے یہاں پر سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش بہت مطمئن اور سب سے زیادہ سب کی لادلی بنوں کی شادی ہو چکی ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ فہد کے ساتھ کے جس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی ان کی شادی کا سوچا تھا لیکن پھر ویسا نہیں ہوا تا فہد کی کسی اور سے شادی ہو گئی تھی یہاں پر پپو کی بھی شادی ہو چکی ہیں اور وہ بھی بہت خوش ہے اماں کو بھی اپنے غلطیوں کا احساس ہو چکا ہیں دراما سیریل کی اینڈنگ بہت زیادہ زبردست ہوئی کہ جی اس میں سب کو ہی خوش اور مطمئن دکھایا گیا لیکن یہاں پر بھی آپ کو بتاتے چلے کہ دراما سیریل کی کچھ اور اپیسوٹ ہم اس لئے بھی چاہتے ہیں کہ آئیشہ کی خوشیاں مزید دکھا دینی چاہیے جس طرح سے دراما سیریل کو لمبا کرتے ہوئے اس میں سب کے ساتھ کی گئی زیادتوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اینڈ میں تو ان ازالے کے بعد کچھ اور اپیسوٹ کے جن میں ان کی خوشیاں د دکھایا جائے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مطمئن ہیں جس میں خوشی کے بھی اپیسوٹ دکھانے چاہیے کہ اگر وہ لوگ سب کچھ اتنا سب کچھ سہ چکے ہیں تو ان کی زندگی میں خوشیاں بھی آ چکی ہیں اور اب یہ خوشیاں ان کی زندگی میں ہمیشہ کیلئے رہنے والی ہیں خوشیاں اب ان کی زندگی میں رہے گی جہاں پر اب فہد اور بنو کی بھی خوشیاں دکھانے چاہیے ان کی زندگی میں آنے والے پیارے سے بچوں کی خوشیاں دکھانے چاہیے دراما سیریل کے لاسٹ اپیسوٹ کے بعد ہے کہ ایسے اپیسوٹ ہونی چاہیے کہ جس میں سب کی خوشی والی زندگی یعنی ہیپی لائف دکھائی جائے تاکہ ہمارے پیارے ویورز اور زیادہ اس ڈراما کو انجوئے کر سکے تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کمنٹ مینٹ کیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور یہ بتائیے گا کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ڈراما سیریل کے لاسٹ اپیسوٹ میں جہاں سب کو خوش دکھایا جاتا ہے وہیں پر ایک اور ایسا پیارا اپیسوٹ دکھا دینا چاہیے جس میں سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مطمئن نظر آئے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ